ہلو نمشکار آداب سچرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم نظر دنیا پر جو میڈیا اسٹار ورلڈ یوٹیوب چینل پر اپلپت ہے آج کی بڑی خبر ہے امریکہ کے راشتپتی ڈونالڈ ٹرمپ نے پاکستان کے بارے میں ایک بار پھر نظریہ بدلا ہے دو ہفتے پہلے ہی پاکستان کے پردان منطری عمران خان نے ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ ٹوٹر پر ہوئی تو تو میمے کے انت میں کہا تھا کہ جو کچھ ہمارے دیش کے لیے اچھا ہوگا وہی کریں گے کسی تیسرے دیش کی جنگ اپنی زمین پر نہیں لڑیں گے اور آتنکواد ویروڈی جنگ میں پاکستان نے جتنی قربانی دی ہیں کسی بھی امریکہ کے مطر دیش نے نہیں دی ہیں ڈونالڈ ٹرمپ کا آروپ تھا کہ پاکستان نے امریکہ سے بڑی مدد لینے کے بعد بھی امریکہ کے لیے کچھ نہیں کیا اسامہ بن لادن کے اپنے ہاں رہنے کے بارے میں صحیح سمیہ پر نہیں بتایا اور افغانستان میں پاکستان نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا یہ انہوں نے آروپ لگائے ہیں لیکن اب ٹرمپ نے عمران خان کو پتر لکھ کر افغانستان میں وارتہ کے ذریعے سنکت حل کرنے کے لیے صحیح مانگا ہے اور کہا ہے کہ افغانستان جنگ کی قیمت امریکہ اور پاکستان دونوں کو ادا کرنی پڑ رہی ہے ٹرمپ کے بدلتے رنگ پر چرچہ کریں گے کارکرم کے انت میں اب ہم چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف دوسری خبر ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ ورطمان ویپار کے بارے میں ورلڈ بینک کی ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے جسے بھارتی امول کے سنجے کتھوریا نے لکھا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سمیں دونوں دیشوں کے بیچ کیول دو ارب ڈالر کا ویپار ہو رہا ہے جبکہ اس کے سنتیس ارب ڈالر تک بڑھنے کی سمبھاونا ہے یہ انہوں نے بتایا ہے کہ بھارت اور پاکستان پڑوسی دیش ہونے کی وجہ سے اپنا ویپار کافی حد تک بڑھا سکتے ہیں اس کی سمبھاونایں بہت ہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر دونوں دیش ویپار کے راستے سے بناوٹی رکاوٹیں سمابت کر دیں تو اسے بہت حد تک بڑھایا جا سکتا ہے ڈان اخبار کے انصار اس ریپورٹ میں پاکستان کے دکشنی ایشیا کے دیشوں کے ساتھ ویپار کو بھی بہت کم بتایا ہے اس سمیں یہ ویپار کیول لگ بھگ پانچ ارب ڈالر ہے جو کی لگ بھگ چالیس ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے یہ پاکستان اور باقی دکشن ایشیا ہی دیشوں کے بیچ کے ویپار کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے سنجے کاثوریا جو کی ویشو بینک میں دکشن ایشیا کے کارکرم کے بڑے ادھیکاری ہیں نے ہاف گلاس فل پرومیس آف ریجنل ٹریڈ ان ساؤتھ ایشیا ریپورٹ میں کہا ہے کہ اس شیطر میں آرچی ویپار میں چار رکاوٹے ہیں یہ ہیں ٹریف اور پیرا ٹریف یعنی ٹیکسس اس کے علاوہ ویپار میں پیچیدہ پرکریا اور اپار درشتہ اور انوپات ہین ویپار پر لگنے والا خرچ اور آپسی وشواز کی کمی یہ ایک بڑے انہوں نے کارن بتایا ہے اس کے آگے سنجے کاثوریا نے بدوار کو واشنکن میں یہ پترکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وشواز ویپار بڑھاتا ہے اور ویپار وشواز بڑھاتا ہے اور ایک دوسرے پر نربرتہ سے شانتی بڑھتی ہے یعنی ایک دوسرے پر جتنی پڑوسی دیشوں میں نربرتہ بڑھے گی تو اس میں شانتی رہنے کے زیادہ چانسز ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے انہوں نے آگے کہا ہے کہ کارتارپور گلیارے کے دونوں سرکاروں کے فیصلے سے دونوں دیشوں کے بیچ اے وشواز میں کمی آئے گی کتھوریا نے کہا کہ پاکستان کا دکشن ایشیا کے دیشوں وشش طور سے بھارت سے ہوای سمپر بہت کم ہے پاکستان کی بھارت اور افغانستان کے لیے سبتہ میں کیول سات اڑانے ہیں دس دس اڑانے شری لنکا اور بنگلہ دیش کے ساتھ ہیں نیپال کے لیے سبتہ میں کیول ایک اڑان ہے جبکہ مالدیو اور بھوٹان کے لیے پاکستان سے کوئی اڑان نہیں ہے انہوں نے ایک طرح سے یہ بار چنتہ جتائی ہے کہ یہ ان کا جو کنٹیکٹ ہے ساؤٹ ایشیاں دیشوں سے پاکستان کا وہ بہت کم ہے ادھر دوسری طرف کہا ہے انہوں نے کہ بھارت سے سبتہ میں سری لنکا کے لیے ایک سو پیتالیس بھنگلہ دیش کے لیے سرسٹھ مالدیو کے لیے بتیس نیپال کے لیے اکتر اور افغانستان اور بھوٹان کے لیے ایک سبتہ میں بائیس بائیس اڑانے ہیں یعنی بھارت نے اپنے پروسی دیشوں کے ساتھ سمپرک کا انتظام زیادہ بہتر کر رکھا ہے انہوں نے اس ریپورٹ میں یہ بات کہی ہے آگے ریپورٹ میں بھارت اور پاکستان کے بیچ سنسٹیو لسٹ کو ختم کرنے اور ٹیریف کو کم کرنے کا پرستاؤ رکھا گیا ہے اب ہم چلتے ہیں تیسری خبر پر تیسری خبر ہے جمال خاشوگی کی ہتیا کے معاملے میں سی آئی اے ڈائریکٹر گینہ ہسپیل کی سینٹ کو دی گئی بریفنگ کے بعد چھ امریکی سینٹرز نے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو ہتیا کے لیے ذمہ دار ٹھہرانے کے ادیش سے ایک تیخہ بہت ہی سخت پرستاؤ رکھا ہے اور بدوار کو پرستاؤی گرافٹ کے انسار کہا گیا ہے کہ سینٹ کو بہت حد تک وشواس ہے کہ ایم بی ایس خاشوگی کی ہتیاں میں شامل تھا اگر یہ پرستاؤ سویکار ہو گیا تو اس کے بعد ایم بی ایس یعنی محمد بن سلمان کو سیدھے طور پر ان کی نندہ کی جائے گی سرکاری طور پر سینٹ کی طرف سے اس کے ارابع آگے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ریپبلیکن سینٹر لنسے گرہم نے کہا ہے کہ یہ پرستاؤ بینا کسی شک کے ڈیفنیٹلی کہتا ہے کہ ایم بی ایس خاشوگی کی ہتیاں میں شامل تھا اور وہ پورے کشیطر میں ریکنگ بال کی طرح ہمارے ہتوں کو ویبن مورچوں پر نقصان پہنچانے والا ہے یعنی اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کے جو ہت ہیں اس پورے کشیطر میں اس کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے محمد بن سلمان اس پرستاؤ میں محمد بن سلمان کو یمن ید کے لیے بھی ذمہ دار دھرایا گیا ہے جس میں اب تک یمن پر اٹھارہ ہزار ہوای حملے ہو چکے ہیں جہاں دسیوں ہزار لوگ مارے جا چکے ہیں اور لاکھوں لوگ بھگ ملی کا شکار ہو چکے ہیں انہوں نے ایم بی ایس سے یمن کے ہوتی انسار اللہ سے شید وارتہ کر کے ید سماعت کرنے کے لیے بھی کہا ہے یہ امریکہ کے سینیٹرز ہیں جو الگ الگ پارٹیوں کے ایک ساتھ سینیٹرز ہیں یعنی الگ الگ دلوں کے ہیں صرف ستہ پکش کے نہیں ہیں بلکہ ستہ اور وپکش دونوں طرف کے سینیٹرز ہیں اور انہوں نے یمن ید سے بھی ایم بی ایس کو کہا ہے کہ وہ الگ ہو جائیں اور ید سماعت کریں آپ کو میں بتا دوں کہ آج سویڈن کے راجدھانی سٹاک ہوم میں ہوتی اور سعودی سمرتت منصور حادی کی سرکار کے بیچ سیدھے وارتہ ہو رہی ہے یہ وارتہ یونیٹیڈ نیشنز کی مدیست تحسے ہو رہی ہے یہ ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ چل رہے ہیں اس میں یہ باقاعدہ پچھلے دنوں جب عمران خان سعودی عرب گئے تھے چھے عرب ڈالر کا ایک طرح سے ساہیتہ سعودی عرب نے دی تھی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گوشنا کی تھی کہ وہ یمن ید میں مدیست کا کام کریں گے اور امریکہ کے ویدیش منتری مائیک پومپیو نے بھی مدیست تحسے کی بات کہی تھی ید سماعتی کی بات کہی تھی اب یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کے اندر جو راجنیتک سسٹم ہے اس میں بھی الگ الگ پارٹیوں کے لوگ اب یہ باقاعدہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ امریکہ کے سمرتھن سے جو یمن میں ید سعودی عرب اور ان کے ساتھ ہی دیشوں نے کیا تھا اس سے نہ صرف سعودی عرب کی بلکہ امریکہ کی بھی بیجزتی اور انسرٹ ایک طرح سے ہو رہی ہے ایمبریشمنٹ کا سامنا ہے اس لیے اب اس ید کو سماعت کرنے کی بات کہہ رہے ہیں اب تک جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب تک امریکہ یمن ید کے لیے سعودی عرب کو ہتھیار دیتا رہا ہے اور آپ کو میں بتا دوں کہ جمال خاشوگی کی ہتھیار کے بعد ڈاللڈ ٹرمپ نے بار بار کہا ہے کہ ساڑھے چار سو عرب ڈالر کے ہمارے سعودے ہیں جس میں سے ایک سو دس عرب ڈالر ہتھیاروں کے ہیں وہ ہتھیاروں کی ڈیل ہم نہیں چھوڑیں گے ٹرمپ کا نظریہ کچھ اور ہے سینٹ کا نظریہ اور خود سرکار میں رہنے والے کئی منطریوں کا نظریہ یہ ہے کہ سعودی عرب سے جو سمبند ہیں انہیں سماعت کیا جائے اور ہتھیاروں کا دینا بند کیا جائے وہ ہتھیار یمن کی جنگ میں بھی استعمال کیے جا رہے ہیں اسی بیچ ترکی کے سرکاری وکیل یعنی پروزیکیوٹر ابھی یوکتہ نے سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے نکٹ ادھکاری سعودر قیطانی اور پورپ انٹیلیجنس ڈیپارٹمنٹ کے ڈپٹی ہیڈ احمد اسیری کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کر دیے ہیں ان پر خاشوگی کی ہتھیار کی پلاننگ کا آروب ہے یہ دو بڑے نام آئے تھے جو پندرہ نام اب تک بتائے گئے ہیں اٹھارہ نام بتائے گئے ہیں ان میں سے دو بڑے نام تھے اور ان دونوں کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیطانی اور ایم بی ایس کے بیچ میں وارٹسپ میسیجز اس ہتیا کے دوران ہتیا کے بعد بھی تھے اور اسی طرح سے محمد بن سلمان اور جاریڈ کشنر جو ٹرمپ کے ایڈوائزر ہیں اور داماد بھی ہیں ان کے بیچ بھی وارٹسپ میسیجز کا سلسلہ تھا جو سی آئی اے نے کنفرم کیا ہے اور یہ میں بتاتا ہوں کہ سعودی عرب نے اٹھارہ لوگوں کو گرفتار کیا تھا جس میں سے پانچ آروپیوں کو دوشی ٹھہرا کر فانسی کا پرستاؤ رکھا ہے یعنی وہاں کی سرکار نے پروسیکیوشن نے پانچ لوگوں کو فانسی کے لیے وہاں کی جوڈی شریف سے بھی کہہ دیا ہے قیطانی ایم بی ایس کا میڈیا مینیجر رہ چکا ہے اور احمد اسیری اب سے پہلے یمن یود کے بارے میں سرکار کا سپوکسمن تھا جس کے بعد اسے خوفیہ ڈپارٹمنٹ کا ڈپٹی چیف بنایا گیا تھا اب چرچہ کرتے ہیں امریکی راشپتی ڈونالڈ ٹرمپ کے پاکستان کے بارے میں بدلتے رنگ پر انہوں نے انہوں نے پاکستان کے پردانمنٹری عمران خان کو سوموار کو ایک پتر بھیجا ہے جس میں افغانستان یود کے وارتہ دوارہ حل کرنے میں سہیوگ اور سگمتہ یعنی آسانی پیدا کرنے میں اسلام آباد سے ریکویسٹ کی ہے یہ بات افغانستان کے ویدیش منترالے کے ایک اسٹیٹمنٹ میں بتائی گئی ہے ٹرمپ نے یہ بھی سویکار کیا ہے کہ افغانستان یود کی قیمت امریکہ اور پاکستان دونوں کو ادا کرنی پڑ رہی ہے انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کو ایک ساتھ مل کر ایسے افسروں کی کھوج کرنی چاہیے جس سے ساجداری کو دوبارہ جیویت کیا جا سکے اس پر پاکستان کے ویدیش منترالے نے افغانستان سمسیہ کا وارتہ کے ذریعے حل نکالنے کے پرستاو کا سواغت کیا ہے اس نے ویدیش منترالے نے جو میں جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان یود کے راجنیتک حل کا سمرتھن کیا ہے پاکستان نے گنڈ فیت میں یعنی بھروسہ کر کے وارتہ کے لیے حالات سگم بنانے کے اپنے کمٹمنٹ کو پھر سے دور آیا ہے اور کہا ہے کہ افغانستان میں شانتی اور استحبتہ سبھی کی ذمہ داری ہے پاکستان کے سوچنا منتری یعنی انفورمیشن منسٹر فواد چودری نے بھی روائٹرز کو ٹرمپ کے عمران خان کو پتر ملنے کی پشٹی کی ہے اور کہا ہے کہ راشت پتی ٹرمپ نے طالبان کو وارتہ کے لیے تیار کرنے کے لیے پاکستان کا سہیوگ مانگا ہے اس سے پہلے پردان منتری عمران خان نے پترکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹرمپ نے افغانستان میں سترہ سال سے جاری جنگ سمارت کرنے میں پاکستان کا سہیوگ مانگا ہے آپ کو یاد ہوگا میڈیا سٹار ورلڈ نے ایک وشیش کارکرم میں آپ کو بتایا تھا کہ ڈونالڈ ٹرمپ اور عمران خان کے بیچ انیس نومبر کو ٹویٹر پر تو تو میں میں ہوئی تھی ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے چہیتے فاکس نیوز سے انٹرویو کے دوران پاکستان کو سینک ساہتہ بند کرنے کے اپنے فیصلے کو اچھ چھہراتے ہوئے کہا تھا کہ اگر پاکستان چاہتا تو اسامہ بن لادن کو کافی پہلے پکڑا جا سکتا تھا انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ میں دو ہزار ایک میں ہوئے آتنکی حملوں سے پہلے انہوں نے اپنی کتاب جسٹ بیفور میں اسامہ کے بارے میں بتایا تھا لیکن راشتپتی بوش نے اوثر ہاتھ سے نکال دیا یعنی وہ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے پہلے سے پتا تھا کہ اسامہ بن لادن کہاں ہے لیکن پاکستان نے اور نہ ہی امریکہ کی اس سرکار نے ان کی بات سنی اس کے بعد ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے پاکستان کو عربوں ڈالر دی پھر بھی انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ یعنی اسامہ بن لادن ان کے یہاں رہ رہا ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ کا انت فولز یعنی پاکستان سرکار کو بیوکوف کہتے ہوئے کہا تھا انہوں نے ایک ان ٹویٹ میں کہا تھا کہ اب ہم پاکستان کو عربوں ڈالر نہیں دیتے کیونکہ وہ ہمارا دھن لیتے ہیں اور ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے ان کے انصار یعنی ڈونلڈ ٹرم کے انصار پاکستان ان کئی دیشوں میں شامل تھا جو ہم سے دھن لیتے تھے اور اس کے بدلے میں کچھ نہیں کرتے تھے یعنی اٹھایا ہے اور قربانی دی ہیں اب ہم وہ کریں گے جو دیش کے حتم ہوگا اور ہمارے لوگوں کے لیے بہتر ہوگا انہوں نے اس سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ افغانستان میں اپنی ناکامیوں کو پاکستان کے سر ڈال کر اسے بلی کا بکرا بنا رہا ہے تو یہ یہ صورتحال ہے کہ ڈال ٹرمپ اپنے خود ہی کچھ ایناؤنس کرتے ہیں اس کے بعد اسے واپس لیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایران سے پوری دنیا کے دیشوں کو دھمکی دی گئی تھی کہ تیل کوئی آیات نہ کرے پھر بعد میں آٹھ دیشوں کو انہیں چھوٹ دینی پڑی تھی دوبارہ ایک طرح سے انہیں سوچ نہ پڑا تھا اسی طرح سے پاکستان کے بارے میں جتنی سخت باتیں وہ اب دو ہفتے پہلے کہہ رہے تھے وہ اب شانت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اب انہیں پاکستان سے سہیوگ کی ضرورت ہے تو آپ میرا کارکرم کیسے رہا آپ کمنٹ میں ضرور لکھئے اور اگر ابھی تک آپ نے پروگرام کو میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے لال رنگ سبسکرائب لکھا ہے اس پہ کلک کیجئے اس کے بعد گھنٹی نظر آئے گی اسے کلک کیجئے تاکہ